پردھار منتفی نریندر موڈی نے آج کولکتہ اور اس کے آس پاس کے شہر باسیوں کو سوغات دی سوغات انڈر وارٹر میٹرو ریل کی دیش میں اپنی طرح کی یہ پہلی میٹرو ریل ہے لیکن اس میٹرو کے ادھگاتن کا سیاسی کنیکشن کیا ہے آ کر کس پر ہے پی ایم موڈی کی نظر اور کیسے وکاس کی سوغات سے ستہ کا حساب کتاب سیٹ کیا جا رہا ہے ایکسکلوزیو رپورٹ ہندوستان میں وکاس کا یہ نیا ادھیا ہے تصفیریں کولکتہ کی ہیں جہاں پردھار منتفی نریندر موڈی نے شہری میٹرو کنیکٹیوٹی پر یوجنا کا ادھگاتن کیا اور انڈر وارٹر میٹرو میں سفر بھی کیا میٹرو میں سفر کرنے کے بعد پی اے موڈی کولکتہ میں اسپلنیٹ میٹرو سٹیشن پہنچے جہاں موڈی موڈی کے ناروں کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے ان کا سفاگت کرنے کے لیے انڈر وارٹر میٹرو کے بارے میں وستار سے آگے بتائیں گے پہلے جانیے کیسے اس میٹرو پلان کے ذریعے بیجے پی نے شروع کیا ہے ویجے کا بنگال احبیان پشنی بنگال میں کل 42 لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں 2019 میں بیجے پی نے ترنمول کانگرس کو ووٹنگ پرسنٹیج میں بہت اچھی ٹکر دی تھی لیکن پھر بھی اربن علاقوں میں یعنی شہری علاقوں میں بیجے پی کا پردرشن بہت اچھا رہا نہیں تھا اس بار 2024 میں بیجے پی کی سیدھی نظر ان علاقوں میں ہے جہاں پر اربن ووٹ بینک ہے جو شہری علاقے ہیں اور کولکاتا کے آسپاس کے علاقے کو جیتنے کی پوری کوشش ہے کل 42 لوگ سبھا سیٹ بنگال میں ہیں ان میں سے کولکاتا اور آسپاس کی آٹھ شہری سیٹیں ہیں کولکاتا نورتھ کولکاتا ساؤتھ جادفپور باراساتھ دمدہ ہاورا ڈائمنڈ ہاربر شریرامپور ان سبھی آٹھ سیٹوں پر بیجے پی 2019 میں ہار گئی تھی بیجے پی کے لیے اس بار ان علاقوں میں جیت کسی چنوٹی سے کم نہیں اور اسی چنوٹی کو پار کرنے کے لیے موڈی انڈر وارٹر میٹرو اور باقی یوچناؤں کے دم پر شہری بوٹرز کو سادھنی کی کوشش کر رہی ہیں آپ لوگ کے مند میں سمیہ کیا ہے کتنا خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی کتنی خوشی ہے بہت ایکسائیٹمنٹ فیل ہو رہا ہے کہ انڈیا کا پہلے انڈر وارٹر پیسز میں جا رہے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تنل کے نیچے سے پہلی بار گزریں گے یہ سر بہت زیادہ پراؤٹ مومنٹ ہے یہ اور موڈی جی کو ہم بہت زیادہ تھانکیوڈ پولنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کولکاتا میں فرسٹ انڈر وارٹر میٹرو بانا ہے اسی لیے آپ لوگ سٹاف ہیں آپ لوگ مند میں بھی پراؤڈ آ رہا ہے یہ سر بہت زیادہ موڈی پراؤڈ آپ لوگ پتائیے کیا ہے مند میں ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے موڈی جی سے ہم لوگ کے لئے کیا ہے بہت کچھ کیا ہے ہم لوگ کے لئے بہت مزا آ رہا ہے سر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کولکاتا میں نیا میٹرو بانا ہے انڈر وارٹر میٹرو بانا ہے موڈی جی آئے بہت خوشی ہے خوب خوش ہے آپ میں بہت خوش ہوں چونکہ سٹیشن بہت اچھا آ رہا ہے موڈی جی دیکھنے کو مل گئے موڈی جی کو دیکھا یا دیکھیں گے دیکھ لیے دیکھ لیے کیسے دیکھ پائے ٹرے میٹرو سے آپ لوگ بتائیے کہ ندی کے نیچے سے گزرنے کا جو ایک ایک سائٹمنٹ ہے وہ ہے آپ لوگ کے مند میں ہاں بہت سائٹمنٹ ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی شہر میں دیکھا نہیں ہے جو ندی کے نیچے سے جا رہا ہے میٹرو یہ پھرسٹ ٹائم ہے پورا انڈیا میں کہ کوئی ندی کے نیچے سے میٹرو جا رہا ہے ہم بہت خوش ہے بھی کولکتا اور آسپاس کے ساتھ ہی دیکھشن بنگال میں بیجے پی اچھا پردرشن نہیں کر پائے بنگال کی راجنیتک نب سمجھنے والے مانتے ہیں کولکتا اور آسپاس کی شہری ووٹرز پر ممتاب انرجی کی مضبوط پکڑ ہیں بیجے پی جب تک اس مضبوط پکڑ کو کمزور نہیں کرتی تب تک بنگال کے اس شہر کو سادھنا آسان نہیں ہوگا اور یہی وجہ کی بیجے پی شہری اور مدھیم ورگیے ووٹرز کو سادھنے کا لکش لے کر چل رہی ہے پہلی بار کولکتا میں ہگلی ندی کے نیچے سے میٹرو دوڑی ہاورہ سے اسپلینیٹ سٹیشن کے بیج چار دشملہ آٹھ کلومیٹر کا راستہ ہے اس میں سے قریب آدھا کلومیٹر یعنی پانچ سو بیس میٹر کا راستہ پانی سے ہو کر گزرتا ہے آدھے کلومیٹر لمبی سورنگ سے گزرنے میں ایک منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے پہلے ہگلی ندی کی وجہ سے سیالدہ سے اسپلینیٹ تک ہی میٹرو آتی تھی لیکن اب ندی کے نیچے ٹنل تیار ہونے سے چار انڈرگراؤن میٹرو سٹیشن بن گئے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر روز جن یاتریوں کو ہاورہ سٹیشن تک پہنچنے میں ایک گھنٹا لگتا تھا وہ صرف چند منٹوں میں سیدھے پلاٹفارم تک پہنچ جائیں گے اب اس سمیں اس میٹرو ٹرین میں ہے جس میں ندی کے نیچے سے ٹرین اس سمیں جا رہی ہے اور یہ جو مچھلیا نظر آ رہی ہے اور نیلی روشنی ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس سمیں یہ میٹرو ٹرین ندی کے نیچے سے گودر رہی ہے حالانکہ 45 سیکنڈ میں ہی باہر نکل جاتی ہے یہ ٹنل سے کم سے کم گنگا کے نیچے سے انڈر وارٹر میٹرو کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کی زردگی آسان ہوگی بلکہ وکاس کو بھی رفتار ملے گی اور اسی رفتار کے دم پر بیجے پی مشن چار سو کا ٹارگٹ لے کر چل رہی ہے بیجے پی نے پہلی لسٹ میں پشن منگال کی 42 میں سے 20 سیٹوں پر اپنے امیدوار گھوشت کر دیے تھے لیکن آسان سول سے پاون سنگھ نے اپنی امیدواری واپس کر دی ہے لہذا 19 امیدوار میدان میں ہیں باقی امیدواروں کی لسٹ آنے والے ہفتوں میں جاری ہو سکتی ہے تو اس وقت بنگال میں ساری جوگت 2024 چناف کے مرد نظر ہے کیونکہ 2019 اور ووٹ شہر میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں اس کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹی ایم سی کے برابر آ کر کھڑی ایک طریقے سے بیجے پی ہوتی ہوئی اس روپ میں نظر آئی تھی کہ ٹی ایم سی کا ووٹ شہر جہاں 43 فیصدی وہاں دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر بیجے پی 40 فیصدی ووٹ شہر کے ساتھ 18 سیٹیں اپنے خاتے ملے گئی تھی left 7.5 فیصدی ووٹ شہر اور کانگرس کا محص 5.5 فیصدی ووٹ شہر ہی رہا تھا دو سیٹ کانگرس کو ملی تھی 2019 میں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمار ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے